اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان یا اترہیم والے ہیں حدیث نمبر ایک صحیح بخاری مسجد نبو میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمرو بن کتاب رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے سنا وہ فرما رہے تھے کہ میں نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام آمال کا دارمدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا پس جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لئے ہو یا کسی عورت سے شادی کی قرض سے ہو پس اس کی ہجرت ان ہی چیزوں کے لئے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے ام المومنین حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کی آپ نے فرمایا کہ ایک شکل حارث بن حشام نامی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ پر وہی کیسے نازل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی کی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو کنٹی کیسی آواز محسوس ہوتی ہے اور وہی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاد گزرتی ہے جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرا دل و دماغ اس فرشتی کی ذریعے نازل شدہ وہی محفوظ ہو جاتی ہے اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشقل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں عاشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ میں نے سکت کڑاکے کی سردی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی اور جب اس کا سلسلہ محاقف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے شرعبور تھی مجھل مجھل موسیقی